جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو اس میں جانا کیسا ہے جس شادی میں جہیز کا لین دین ہو اس میں جانا کیسا ہے تو دیکھئے فتق اللہ مسلمتہ تم جتنا ہو سکے اللہ سے تقوی احتیار کرنا چاہیے جس طرح سے یہ رسم عام ہو چلی ہے استماعی طور پر اگر اس کا بائیکارٹ کریں تو اس کا ایک اثر ہوگا خاص طور سے وہ لوگ جو دندار ہیں اور سماج میں ان کی عزت ہے انہیں ایسی شادیوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے انہیں ایسی شادیوں سے دور رہنا چاہیے ایک عام آدمی اگر بائی کٹ کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اثر رکھنے والے لوگ ہیں کسی اعتبار سے ان کی شخصیت میں اثر ہے تو ان کو بائی کٹ کرنا چاہیے ایسی شادیوں میں نہیں جانا چاہیے الا یہ کہ کوئی بہت بڑا مفسدہ ہو ایسی شادی میں نہ جانے کا اور کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہو اس چکر میں اور بھی کوئی خسارہ آ سکتا ہو کسی خاص کیس میں کسی خاص فرد کو تو چلو مجبوری میں چلا جائے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی شادیوں کا بائی کٹ ہو اور ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جس میں جہز کا لیند دن ہو یہی سچائی ہے اور اسی بات کی کوشش سب کی طرف سے ہونی چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں